امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آدمی جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے کالے چھولوں کی چاہت کالے چھولوں کی چاہت میں کس طرح سے آسانی سے تیار کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ باؤل لے دیا ہے اور اس میں میں پہلے خوشک مسالے سارے ڈال دوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اور آگے کیا کرتی ہوں باؤل میں میں سب سے پہلے لے لوں گی ایک ٹی سپون نمک اور یہ میں نے بھر کر لیا ہے آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر آدھا ٹی سپون میں لے لوں گی اس میں کالا نمک ایک ٹی سپون میں لے لوں گی اس میں لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون میں لے لوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون میں چاہت کا مسالہ لے لوں گی ایک چوتھا ہی چمچ میں پیسا ہوا گرم مسالہ لوں گی ایک ٹی سپون بھر کر ملوں گی یہ آمچور پاوڈر جو کی سکھی کٹائی ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی ایک تیس پن میں لے لوں گی اس میں سونٹ کا پاورڈر یہ خوشک ادرگ یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور پانی ڈالتے ہوئے میں ان سارے اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ پورا ایک گھول بنا دوں گی میں جو کہ ہمیں مسالے میں ایڈ کرنا ہے چھولوں میں ایڈ کرنا ہے کالے چھولوں کی چاڑ کے لیے میں نے مسالہ تیار کر لیا ہے اور اب اس کڑھائی میں میں نے چار ٹیبل سپون آئل دیا اور آئل کو تھوڑا سا گرم کر کے اور میں اس میں ڈال دوں گی ایک تیس پون سفیز زیرہ یہ دیکھیں آجو زیرے کے کچھ چٹ رکھتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ مسالہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تیار کیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی میں مسالہ ڈالنے کے بعد اس مسالے کو میں بھون دوں گی یہ اچھی طرح سے پڑ جاتا ہے اس میں کوئی کچھا پر نہ رہے اتنا مجھے اسے بھوننا ہے میں بھون دوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجو مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے آدھا کلو میں نے اُبلے ہوئے کالے چنے لیے اور ان کو بالنے کا طریقہ میں نے آپ کو ہر دفعہ بتایا ہے کہ ساعت سے آٹھ بھنٹے میں نے ان کو سوڈے والے پانی میں بھگویا اس کے بعد میں نے سوڈے والے پانی نکال کر ساف پانی ڈال کر ان کو اُبار لیا میں نے اور دیکھیں کہ یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں بہت اولائیں اور اب میں یہ اس مسالے میں سارے چنے ڈال دوں گی اور اب یہ مسالے میں بہت اچھی طرح سے میں مکس کروں گی تقریبا ان کو بھوننا ہے ہم اچھی طرح سے ان کو بھون لیں گے یہ دیکھیں نا جی بہت اچھے سے یہ مسالہ سارے چنوں پر چپک چکا ہے لگ چکا ہے تو بس اسے بھون کر اور میں آگے جو کام کروں گی وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی یہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں اس طرح سے سارا ان کو بھون رہی ہوں اور ان کو تھنڈا کر کے انشاءاللہ اس کے بعد جو میں آگے اس میں اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین چنے ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب اس میں جو اجزہ میں شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں یہ آلو اور آلو میں نے ایک پاو سے تھوڑے زیادہ لیا ہے یہ پہلے میں آلو ڈال دوں گی اس میں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ پیاز جو کہ میں نے باریک چوپ کر کے لیے ہے اور یہ بڑے سائز کی دو پیاز ہیں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں ٹاماتر جو کہ میں نے بڑے سائز کے دو عدد لیے اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا دو سے تین میں نے ہری مرچے دی اور ان کو بھی بارک کٹ کر لیا ایک میں نے کھیڑا لیا اس کو چھیل کر اور بارک بارک کٹ کر لیا یہ بھی اسی میں شامل کروں گی تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی پودینہ خوشبو اور ذائقے کے لیے تقریباً یہ ایک ٹیبر سپون ہے تین سے چار ٹیبر سپون میں ہر ازنیاں ڈالوں گی اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایملی کا گودر جو کہ میں نے ایملی بھگوئی تھی دو ٹیبر سپون اور اسے پانے میں بھگو کر اس کی گھٹنیوں کو ہٹا دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ بھی میں اسی میں کھانے کر دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو میں مکس کر دوں گی یہ سارے میں نے مکس کر دیئے ہیں اس چارٹ کو اس میں اجزہ شامل کر کے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک لیمن اور لیمن بھی میں سی میں نہیں چھوڑ دوں گی لیمن ڈالنے کے بعد میں ایک بار اسے پھر مکس کر دوں گی اور اب میں اسے سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کالے چھولے کی چارٹ بہت 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 تیسری تیار ہوئی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بٹائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی یہ ریسپی آپ نے اگر بنائی ہے تو کیسی بنیے مجھے کمنٹ ضرور کیا کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اس سے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی دیا کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھے گا اللہ حافظ